موسیقی اسلام علیکم آج ہم انٹرنیشنل ٹریٹ کے مزید تین اہم ڈاکومنٹس کے بارے میں جانیں گے نمبر ون گوڈز ڈیکلیریشن نمبر ٹو پیک انگلیسٹ نمبر تری کاسٹ فریٹ ان انشورنس اور نمبر فور ڈیمینیمس تو آئیے ان چاروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم گوڈز ڈیکلیریشن کو سمجھتے ہیں گوڈز ڈیکلیریشن ایک لازمی فارم ہے جو اکشیا ایکسپورٹ کرتے وقت لازمی دینا ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ میں ان اشیا کی مکمل تفصیلات دی جاتی ہے جو ایکسپورٹ کی جا رہی ہے ان تفصیلات میں درامدی اشیا یعنی ایکسپورٹ پرادکٹ کی تعداد مقدار وزن یونٹ پرائز اور ادائیگیوں کی تفصیلات وغیرہ شامل ہے پاکستان میں گوڈز ڈیکلیریشن پاکستان کسٹم کے ویب سائٹ www.weboc.gov.p کے پر آن لائن کی جا سکتی ہے اب آئیے پیکنگ لسٹ کو سمجھتے ہیں پیکنگ لسٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ معلومات درج ہوتی ہے کہ آپ جو سامان ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کتنے کارٹن میں پیک ہے ہر کارٹن کی ڈائمنشن کیا ہے یعنی کارٹن کی لمبائی کیا ہے چوڑائی کیا ہے اور انچائی کیا ہے کارٹن کا وزن کیا ہے ہر کارٹن میں درامدی اشیاء کی مقدار تعداد وغیرہ کیا ہے یہ بات یاد رکھے کہ پیکنگ لسٹ میں دی گئی معلومات کمرشل انوائز اور گوڈز ڈیکلیریشن میں دی گئی معلومات کے مطابق ہونی چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں اور کاسٹ فری ایٹ اور انشورنس کو سمجھتے ہیں کاسٹ انشورنس اور فری ایٹ یہ تین الفاظ ہیں اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ استلاحات بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپورٹ اور ایمپورٹ ڈیوٹیز انوائزنگ وغیرہ کے اخراجات کون ادا کرے گا ایکسپورٹر یا ایمپورٹر کارگو اور کریڈٹ انشورنس کے اخراجات کون برداشت کرے گا ایکسپورٹر یا ایمپورٹر اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات کون ادا کرے گا تو یہ ساری معلومات کاسٹ انشورنس اور فری ایٹ کے فارم میں دی گئی ہوتی ہے یہاں آپ کو بتاتا چلو کہ عام طور پر یہ اخراجات ایکسپورٹر ادا کرتا ہے تاہم ایکسپورٹر یہ اخراجات درامدی اشیاء یعنی ایکسپورٹ پروڈکٹ کی قیمت میں شامل کرتے ہیں اور اس طرح یہ اخراجات آخر میں انٹ کنزیومر کو ادا کرنے ہوتے ہیں قیمت کی صورت میں اب ہم ڈیمینیمس کو سمجھتے ہیں ڈیمینیمس لاتینی زبان کے فریز ڈیمینیمس نون کیوریٹ لیکس کی ابریویشن ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ننظر انداز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی اشیاء پر چھوٹے چھوٹے ایمپورٹ یا ایکسپورٹ ٹیکسز ماف کیا جاتے ہیں ویو آف کیا جاتے ہیں یعنی ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور ان ٹیکسز میں چھوٹ دی جاتی ہے تو امید ہے آپ یہ چاروں کانسیپٹ سمجھ گئے ہوں گے تینک یو ویری مچ